بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے تمام طریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو پروردگار ہے کل عالمین کا لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لیے آپ کی اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کے لیے آپ کی آل اولاد کے لیے آپ کے جان نصار صحابہ اکرام علیہ وردوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لا تداد انبینت رحمتِ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمہ آمین معزز و محترم خواتین و حضرات اور میرے دینی اسلامی بہن بھائیوں اور میرے محبین و مخلصین موتا کے دین اور پوری امتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے یا معزز اس کی سنہری تصویح میں آپ کو بتانے لگا اس نام کی سنہری تصویح اللہ اکبر سنہری تصویح جس طرح سارے رنگوں میں سنہری رنگ سنہرا ہے خوبصورت ہے پیارا ہے اسی طرح یہ سنہری تصویح سب سے پیاری ہے بہت پیاری اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو میرا وقار ہو میں جدر جاؤں لوگ مجھے اپی شیٹ کریں لوگ میری عزت کریں احترام کریں توقیر کریں اور میرا رزق بڑھے اور ہر محفل میں محفل احباب میں محفل یارہ میں حلقہ دوستہ میں حلقہ برادری میں حلقہ رشتہ داروں میں ہر جگہ پر جس مقام پر میں جہاں جہاں جاؤں میری عزت توقیر ہو لوگ مجھے احترام سے ملیں تو پھر آپ نے یہ سنہری تصویح اللہ کے نام کی اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں محفلت خواتین و حضرات اللہ کے نام کی یہ تصویح اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اسے آپ توجہ سے سمات فرمائیں اور ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز سکپ نہ ہو یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو اور مختصر سی سنہری تصویح آپ کی زندگی کے تمام دکھوں کو دور کر دے گی آپ کی مایوسیوں پریشانیوں کو دور کر دے گی آپ کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر دے گی یہ خود سنہری ہے اور جو اس تصویح کو کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اجالے لے آتا ہے اس کی اندھیری تاریخ زندگی میں اجالے آ جاتے ہیں سنہری اجالے آ جاتے ہیں روشنیاں آ جاتی ہیں اور نور ہی نور ہو جاتی ہے اس کی زندگی وہ جدر جاتا ہے دنیا اس کے ہاتھ چومتی ہے دنیا اس سے پیار کرتی ہے یہ تصویح عشاء کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ تصویح کے دانوں کے اوپر آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا آپ اکاؤنٹنگ والی تصویح لے لیں یا انگلی کے پوروں کے اوپر آپ اس کو پڑھیں یا پھر تصویح کے دانوں کے اوپر آپ نے اس طریقے سے یا معزو چند منٹ کی یہ تصویح ہے دو چار منٹ کا یہ عمل ہے لیکن آپ کے زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا پھولوں کے لیے خوشبو ضروری ہے اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو وہ بیکار ہے زندگی میں انسان کی عزت نہ ہو وقار نہ ہو اعترام نہ ہو محبت نہ ہو تو وہ زندگی بیکار ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کے اخاق دیا کرتے ہیں ایک تصویح پڑھا کریں اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ دنیا جہاں میں کامیابیاں کامرانیاں اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقدر میں لکھ لے گا اس تصویح کی سب کو اجازت ہے کومنٹ میں یا معزو لکھئے گا اور اس تصویح کو دوسرے لوگوں تک ضرور شرکی دیئے تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا